موسیقی 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 ہے مسلم لیگ میں وہ اپنی شرافت دکھنا چاہتی ہے وہ شرافت کے زور پر آگیا آنا چاہتی ہے وہ یہ دکھنا چاہتی ہے کہ وہ بڑی ملک کی خیرخواہ ہے محیوہ وطن یہ کرنا چاہتی ہے ملک کیا سیاست ہے ملک اندر یہ حالات ہیں ملک باہر یہ حالات ہیں جو وہاں ہو رہا ہے ہماس کر رہا ہے اسرائیل جس طرح بلکہ تاراج کر رہا ہے غزہ کی پٹی کو ہسپتالوں پر حملے کر رہا ہے جی اندر گس کے اٹیک کر رہا جی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے گلے جا رہا ہے کہہ رہا ہے میں ٹیک ہنے دیکھ رہا ہوں یہاں ان کے کیمپ کہہ میں اور پھر وہ ویڈیو غیب کر دیتا ہوتا ہے کیونکہ اس حصابت کچھ نہیں ہوتا بڑی مشکل سے یونو نے قرارداد پاس کی ہے سکورٹی کانسل نے اور اس قرارداد کے نتیجے کے طور پر تین ملکوں نے ابسٹین کیا ہے تین ویٹو پاور نے امریکہ روس اور برطانیہ بتائیے کیا تعلق ہے تینوں نے ابسٹین کیا یعنی وہاں رہتے ہیں یہاں ووڑ دیتے ہیں یہاں ویٹو کرتے ہیں انہیں ویٹو کرنا بھی منظور نہیں ہے چلو امریکہ برطانیہ تو چلو سمجھ آئی روس بھی ساتھ ہے ایران نے اگرچہ حمایت کی ہے اور لگتا ہے کہ وہ بہت ساتھ ہے لیکن انہوں نے بھی قامانائی صاحب نے بڑے اقتیاد سے بھی یہ حملہ کرنے سے پہلے ہمیں بتایا نہیں تھا ہم فوجی طور پر تو وہاں نہیں جائیں گے لیکن اقلاقی طور پر سیاسی طور پر مدد کرتے رہے گی باقی ممالک کا تو چھوڑی ہے نا جی کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں ایک عجیب قیامت برپایا دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں یہودی مظاہرے کر رہے ہیں کہ یہ سہونی کیا کر رہے ہیں ہمارے نام پر نہ کریں خدا کے واسطے لندن میں مظاہرے ہو رہے ہیں امریکہ میں مظاہرے ہو رہے ہیں شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں ہمارے آئیں ذرا احتیاط کی جاری ہے ہم ذرا سوچتے ہیں کہ کہیں بائیڈن نراز نہ ہو جائے ایک عجیب صورتحال عالمی سطح پر بھی جو میں اس وقت عالمی سطح پر دو جنگیں شروع ہیں اور دونوں امریکہ لڑ رہا ہے اور میرا خیال میں سیکنڈ ورڈ ورڈ کے بار جتنی بڑی جنگیں ہوئی ہیں کوریا کی ہوئی ہو ویتنام کی ہوئی ہو یہ ہوئی ہو روز کے ساتھ لڑائی چیڑی ہوئی ہو کچھ ہو سب میں وہی سپر پاوری چامل ہوتی ہے چین کے صدر کا دورہ ہے دیکھئی اس کے کیا نتائج نکلتی ہے کیا اثر پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ہے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے اور ہماری اندر فرسٹیشن ہماری اندر قانون کی علمداری کا یہ حالت ہے کہ ایک چودہ سال کا بچہ جہاں پندرہ سونہ سال کا ہوگا وہ کچھلتا ہوا گاڑی سے چھے آدمیوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اب اس پر پردہ پوشی ہو رہی ہے پتہ نہیں چل رہا کون ہے کون نہیں ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جارہ بتاؤ تو صحیح عدالت میں پہنچ گیا ہے حفاظت پانگ رہا ہے ان سے وہ خیر اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے بچوں کے جرائم بھی کچھ اور طرح دیکھے جاتے ہیں لیکن یہ تو ایسا چرم ہے ایک ہنستہ بستہ گرانہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے ان ماں باپ کا کیا کریں جو بچوں کو چھوٹھوٹے بچوں کو گاڑیاں دے کے باہر بھیج دیتے ہیں اگر ان کے بقول بھی اس کی عمر چودہ سال نہیں سترہ سال ہے تو سترہ سال کے بچے کو کیا آپ لسنس دیتے ہیں کتنا مجرمانہ فعل ہے جو اس ملک میں روا رکھے جا رہے ہیں کتنے کتنے جرائے میں جو اس ملک میں کیے جاتے ہیں اچھی خبر اگر یہ آئی ہے کہ ایمیف کا معاہدہ تقریباً لوکل سطح پر دھو گیا ہے اب ان کا ایکجیکٹی بورڈ بھی ہمیں مبلک ستر کروڑ ڈالر جو ہے وہ کرزہ انعائد کر دے گا اور ہماری قسمت بدل جائے گی سٹاک مارکٹ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بار ستاون ہزار پوائنٹ سے اوپر چلی گئی ہے ڈالر کی قیمت بھی کچھ نیچے کی طرف روک کیے ہوئے ہے یہ ساری چیزیں تو پوزیٹیو نظر آتی ہیں اور ان کا بھیجے تو پٹرول کی قیمت بھی دو روپے کم ہوئی ہے اس پر بھی کچھ ہی منائی جا سکتی ہے یہ سارا وہ نقشہ ہے ملک کا صورت آدمی ستار یہ وہ اس میں پاکستان کے آدمی کسی ایک بات پر سوچتے ہیں تو کڑتے ہیں جلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں پھر وہ دوسروں سے بات کرتے ہیں تب بھی انہیں ایک جیس سی کتائی نظر آتی ہے بہرحال اس پر گفتو کرتے ہیں ہمارے ساتھ عامر علیہ السلام صاحب ہیں جی ناصر بیک چکتائی صاحب ہیں جی مجاہد علیہ السلام صاحب ہیں تینوں ہمارے ٹاپ کے جنرلسٹ ہیں اور بڑے کھڑے جنرلسٹ ہیں کھل کر بات کرتے ہیں ناصر بیک چکتائی صاحب پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آنا ملک کی حالات پر بات تو پہلے وہی کرنی ہی ہم نے ہوتی ہے اگر اپنا گھر ٹھیک نہیں ہے تو باہر کی بات کرنا مشکل لگتا لیکن وہ باہر کی بات نہیں وہ اپنی بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے غزہ کی پٹی میں اس وقت کیا صورتحال ہے غزہ کی پٹی کی صورتحال اب تو کچھ بھی نہیں رہی کچھ آپ پوچھتا چاہیں گے تو بتانے ان کو اس لیے کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی بچا نہیں ہے کوئی structure نہیں بچائے کوئی hospital نہیں بچائے کوئی گھر نہیں بچائے اب وہ تلاش کر کر کے مار رہے ہیں اور تلاش کر کر کے اس طرح مار رہے ہیں کہ وہ چکھنے بھی اندر ہے آپ کو ویڈیوز اگر ایکاد آ رہی ہے تو بہت مشکل سے آ رہی ہے ایکچول ویڈیو آپ کو نہیں مل رہی آپ کو فیکٹس نہیں مل رہی آپ کو یہ اطلاع نہیں ہے کہ ملوے کے نیچے کتنے ہزار لوگ دفن ہے کتنے ہزار لوگ دفن ہیں اور باقی صورتیار بہت زبدست ہے باقی صورت ہی کا بہت عالی اجلاس کیا ہے ایک بہت زبدست اجلاس چند گھنٹوں میں ختم کر دیا اس کو ہم نے یہ کہہ کہ یہ مضمت کر دیں اس کی بچ جنگ بندی کر دیں آپ پھر جب اسی نے کہا کہ تعلقات توڑ لیں جنہیں کہ تعلقات ہیں تو اس پر وہ ناراض ہو گئے کہ لنکی آباد کر رہے ہیں اب ہم تعلقات کیوں توڑے بہت صحیح ہے خطہ تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ مضبوط تعلقات ہونے چاہیے سوائے جوارڈن کے جس نے بڑی مجبوری میں کلپ پانی اور طوانائی کا جو معاہدہ تھا اس کو ڈیفر کیا ہے باقی تو کوئی بھی ایسے نہیں تھا کہ جو آگے آیا ہو اسے ہاتھ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی نیت کی ہو ایک تو نیت ہوتی ہے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے پھر ایک ہاتھ تماشا مارنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوا ہے تو ٹھیک ہے اب غزہ والے جو ہیں وہ اپنی لڑائی لڑھ رہے ہیں اور میں کل ایک بچے کا دیکھ رہا تھا ایک سوٹ آیا ہوتا ویڈیو پر شاید گیارہ بارہ سار کے لڑکا ہوگا وہ کہا تھا مجھے بھی مار دو تو کیا ہوگا اس سے میرے بعد دوسری آئیں گے وہ تم سے لڑیں گے ہماری تو نسلے تم سے لڑتی رہی ہیں اب ہماری میری نسلے تم سے لڑیں گے آنے والے تم سے لڑیں گے تو اب غزہ جو ہے وہ جگہ جگہ پھیلے گا وہ ہر جگہ پھیلے گا اور اس کا خطرے کا احساس امریکہ کو بھی ہے فرانس کو بھی ہے برطانیہ کو بھی ہے کی لڑائی کنی اور پھیلے جی اب اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہولوکاست سے بڑی چیز ہے یہاں تک کہا گیا ہے یہ بالکل کہا گیا مجھے کہا کل بہت زیادہ خوشیز بات کی ہوئی کہ امریکہ میں مظاہرے تو بہت بڑے ہو رہے ہیں لندن نے بندش کے باوجود بہت سبس مظاہرے ہمیں آٹھ لاکھ تک لوگ پہنچیں دس لاکھ پشی کر آئیے لندن میں سینٹر لندن میں امریکہ کی صورت آئی بھی امریکہ میں کل رات دانشور انہیں لکھاری انہیں عدیب انہیں اور شائر انہیں مظاہرہ کیا ہے اور آج نیو یورک ٹائمز کی میکزن ایٹر اینی فاربز نے یہ کہہ کر استیفہ دے دی اب پویٹری ایٹر ہے وہ کہ میں اس ماحول میں شائری نہیں کر سکتی جہاں تیل کے تاجر جہاں ہاتھیاروں کے سوداگر جہاں انسانی جانوں کے آہ دشمن ایک پوری کی پوری قوم کو تباہ کر رہے ہوں فلسطین کو برباد کر رہے ہوں میں یہ شائری بھی نہیں کر سکتی اور شائری والا میگزن بھی ایڈٹن کر سکتی یہ میرا استیفہ آہ جی مجاہد مجاہد بریلی صاحب آپ کیا ان باتوں پہ تو آپ بہت کرتے اور دکھی دل کے ہو جاتے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا محسوس کر رہے ہیں آپ اس کے دونوں پہلو ہیں اور وہ یہ کہ جتنی جنگ طویل ہو رہی ہے وہ اسرائیل اس کا متحمل نہیں ہوگا اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ سوفیہ جو ہمارا مقدس سعودی عرب تھا جن کا نام یہ جیسے چائنہ کو آپ نے بنا دیا کہ باتیں نہیں کر سکتے اس ایفیک پہ آنے کے باون بلین ڈالر میں کہاں گئے ہوتے تھے میں پتہ زلتے ہیں کہ یہاں مہنگائی گئی آلم فلکے ٹھوٹی بھوٹی پتہ نہیں چاہ کدھر گئے سکتی ٹو بلین ڈالر کی گیم چینجر کہتے تھے پوٹر میں ضرور بن گئی ہوں گی لہر سے زلتے ہیں نہیں آوہ اس سے نہیں جا رہا جناب یہ جس تیزی سے آپ نے پیسے دو تیر مہینوں میں دیکھا ہوگا سعودی عرب بہر ہیں یو اے ای ان کی فلائٹیں نہیں سلامتی کونسل کے سلامتی کونسل کے سلامتی کونسل کے جلاج میں برطانیہ اور امریکہ نے تو ابسٹین کیا ہے روس نے بھی کیا ہے میرا کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک گیم پلین تھا ایم بی ایس کا کہ جناب کسی طریقے سے یہ جو فلسطین ایشو ختم ہو جائے کشوی تو چھوڑیے اور ہم جو وہ جو روابط ہو رہے تھے امریکہ سرپرستی میں عرب ورلڈ کے جو ایک نئے سٹار بن کر ابر رہے تھے ایک تو یہ اچھا ہوا کہ یہ مستقبل کے لیے یہ باب بند ہو گیا اب یہ جو وہ ممالک جو صرف یعنی سفید تک آتی ہے کہ انہوں نے نہ بلائے ابھی تک لیٹن امریکن لوگ بلائے تھے اب پھلک جائے بلائے ہیں دیکھ تو یہ والا جو جنگ کا ہوا نتیجہ کہ یہ جو سعودی عرب اور یو اے ای اور بہرین اور پہلے آپ کی جہار نے پہلے کر چکے ہیں انہوں نے سمجھا تھا کہ جی طرح کوئی مسئل نہیں ہے یعنی عشو ہی نہیں ہے جیسے آہ پاکستان اندرستان کے جانے سے کشمیر کہیں فلسطین اور آہ میں نے کہا نا اس لوگ کردے دوبئی میں اتنے جیو جیوش گھوم رہے ہیں کہ اتنے شد اور ملکوں کے ناؤں دوسرے آہ انہوں نے سمجھا تھا کہ ایک ہماس جو ہے جب مہیں اب ہفتہ دس دن میں ختم ہو جائے گی آج فورٹی دن ہو گئے ہیں عالم سب سے زیادہ اسرائیل کی ایکانومی کو نقصان پہنچا ہے یعنی یہ ٹھیک ہے کہ درہزار فرسطین شہید ہوئے ہیں اسپتال ہوئے ہیں بچے ہوئے تھے برسوں سے ہو رہے ہیں لیکن جتنی وار لانگ یا لمبی ہو رہی ہے وہ مستقبل میں اسرائیل کی معیشت اسرائیل کے وجود کے لیے ایک خطرہ بنے کی بننے جا رہی ہے اسرائیل کے سب سے بیکار ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بچے ہو رہے ہیں اسپتالوں میں ہو رہا ہے یہ نہیں ہے لیکن اگر اسرائیل کو آپ اگر اکادمیکلی انٹرنیشنلی پولٹیکلی دیکھیں تو میں تو اس کے یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسرائیل اب پھس چکا ہے اس وار میں ٹھیک بات اسرائیل کے چادی پھس چکا ہے اس کے ٹھیک 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 وہ تو مر رہے ہیں وہ تو تیار ہو گئے ہیں آپ کی بات بڑی باتیں آگے جی آمر علیہ السلام صاحب میں نے آخر میں آپ سے اسی لیے پوچھا ہے کہ آپ یہ ساری باتیں ہمارے انقلابی دوست کی بھی اور اس دوست کی بھی جو کہ فلسطین کے بارے میں خاص اور پر نظر رکھتے ہیں ان کی سننے کے بعد کیا کہیں گے پاکستانی کی طرح ہمارا دل تو دکھتا ہے پہ دکھی دل کے علاوہ ہم کچھ کرتے تو سکتے نہیں نہیں ہم تو کیا کر سکتے ہیں ہم تو اس بات پر خوش ہو رہے ہیں نا کہ جی اسرائیل کے چھبیس کروڑ ڈالر کا ایک ارب ڈالر کا ویکلی یا سوہ ارب ڈالر کا بھئی اس کو سپورٹ کرنے والے اتنے ممالک موجود ہیں کہ اس کو کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ ایک علمیہ کا مطلب دوسرا علمیہ بنانا نہیں ہے روس مضمت کر رہا ہے بڑی دنیا یورپی دنیا جو ہے مغربی دنیا جلوس نکال رہی ہے یہ ظلم ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے یہ وہاں کے شعور کی نشانی ہے ہمارے ہاں تو نہیں ہے ہمارے ہاں تو مقموضہ کشمیر میں تھوڑا ظلم ہو رہا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ جی عرب ممالک تعلقات ختم نہیں کر رہے ہم نے انڈیا سے تعلقات ختم کر لیا اگر ہم اس کو اس کمپیریزن میں لے کے جائیں میں اسرائیل کی امائیت نہیں کر رہا ہوں اس بات سے کہتے ہیں اصل اشو یہ ہے کہ بطور مسلم امہ ہم نے کونسا کردار ہوگا ہے یہ ہمارا فکردار ہے گننے میں ہمارے مسلمان ممالک گلف کے پاغل ہوئے میں اس وقت کہ وہ مقبولہ کشمیر میں انویسمنٹ کس طریقے سے اچھے میں کر سکیں گے دنیا کے لیے نیا جتنا وہ سعودی عرب میں جدید بنا رہے ہیں دبائی سے آگے جانے کے لیے اور دبائی ان سے آگے نکلنے کے لیے پاغل ہوئے میں وہ ساری دنیا میں انویسمنٹ لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ آئی چی ایسی بنا کے بات چک کر رہے ہیں کہ ہم یہ لے آئیں گے وہ لے آئیں گے دنیا کاروبار کی ہو گئی ہے یہ جو اوائی سی ہے بات بھی ہوئی کہ جی چند گھنڈوں کا اجلاس ہو اب ان کو اس میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یعنی ایک موثر ہم گروپ نہیں بنا سکے کہ بائیڈن سے ٹائم لیا جائے بات کی جائے کہ بھائی آپ جن بن بلی کریں اور یہ جو قتلیں آمیں اسے بند کرا لیں وہ بھی نہ ہو سکا یہ مضمت تو ساری دنیا کر رہی ہے جو اوائی سی نے بھی کر دی اصل تو تھا کہ اگر آپ نے کوئی فورم رکھنا تھا تو پھر اس کا کوئی نتیگہ کوئی ایسا ٹھوس ہونا چاہیے تھا رہی کچھ نہیں سچی بات ہے جی کہ وہ ہم اسلام کے جو آخری درجہ ہے ایمان کی کمزوری کا کہ زبانی یا دل میں مضمت یہ دل سے بھی بری حالت ہے ہماری ہم بالکل کہیں پہ بھی نہیں ہیں ابھی شاید آپ بات کریں لیکن دیکھیں نا ابھی خبر اب ہمارے ہاں ہمارے سسٹم پہ یہ موجود ہیں کہ آدمی چیز کی آج ساڑھے چھے گھنٹے ملاقات ہوئی ہے علماء اکرام سے اس میں لگا کے اوپر بات ہوئی ہے مضمت کی گئی ہے کہ میں کاملے تصور وہاں پہ ہو رہا ہے ساتھ کچھ لیکن وہ افغانستان کے اوپر تھا سارا کہ بھئی وہ ان کو انسار سمجھ کے ٹی ٹی پی والوں کو ہماری بات نہیں مان رہے ہم اپنے ملک کے بچانے کی بقامے ہیں کہ مقبودہ کشمیر سے دور ہو گیا کہ یہاں ٹی ٹی پی نے آفت دوسرے لوگ ملے ہوئے ہیں اور ان کی ہلپ کر رہے ہیں یہاں پاکستانی مرے جا رہے ہیں معیشت ہے نہیں ہماری آج علماء اکرام کو اسی لیے تمام کشم کے علماء اکرام کو تمام مقاطع فکر کو آرلی چیف بیٹھ کے سر اچھے گھنٹے جاں خطاب کر رہے ہیں تو آپ سیچویشن دیکھیں کہ وہاں فلسطین کہاں پہ آ گیا غرزہ کہاں پہ آ گیا ہمارا تو اپنا غزہ بنا ہوا ہے یہاں پہ تو لہذا میں تو سچی بات ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے آئے اور جو ہم دیکھتے آئے وہ کونسی لیڈرشپ ہوگی مسلمانوں کی جو کوئی ایسا کام کر سکتی ہے یہاں کوئی رائی نہیں لیڈر سب اپنی اپنی اس میں پڑھیں گے ٹھیک بات ہے اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی ملک اس طرح کھل کر اسلامی ملک چھوڑیے دوسرے ملک زیارہ مدد کر رہے ہیں دوسرے ملک زیادہ کھل کے بات کر رہے ہیں جی اور جنوبی افریقہ کو دیکھی ہے وہ کتنا کھل کے بات کر رہا ہے کسی نے وہ سرکاری طور پر انہوں نے احتجاج کی ہے دردیا کو گرفتار کرنے کی بات کی ہے جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کی بات کی ہے اور ملک بھی چھوٹ چھوٹ کئی ملک ہیں جنہوں نے تعلقات اپنے ختم کیے سے فید بلائیں ہم بیٹھے ہیں جی ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہیں کیا کیا جائے ساری سورتی لیتے ہیں یہ وقفہ وقفے کے بعد کچھ ملکی حالات پر گفتو کریں گے جیسا کہ ہم علیہ السلام صاحب نے کہا کہ ہم تو اپنے ملکی مسائل میں فسے ہوئے ہیں اپنے اندر جو دہشتگردی ہو رہی ہے لیکن دہشتگردی اپنی چیز ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں اور الیکشن کے جنہوں باتیں آ رہی ہیں وہ بڑی دلچسپ پر ایک وقفہ وقفے کے پر حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین اکرام یہ گفت کو آپ نے سنی جی ہم غزہ کی پٹی پہ بات کر رہے تھے فلسطین پہ بات کر رہے تھے لیکن اپنے ملک کا یہ حال ہے کہ ہم دہشتگردی میں پسے ہوئے کچھ معیشت کے بارے میں پوزیٹیو خبریں آنی شروع ہوئی ہیں جی آئی میں ایک ساتھ کچھ مائدہ ہو رہا ہے سیاسدان کچھ آگے بڑھ رہے ہیں جی لگتا ہے الیکشن کی فضاء ہموار ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے کہ ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہو بھی جائیں گے مسائل حل نہیں ہوں گے لیکن کم از کم ایک مرحلہ تو تیہ ہوگا جیسے میں کہتا ہوں کہ اس دریا کے پار اتریں گے تو اگلے دریا کا سامنا کر لیں گے لیکن اگر اسی کا پار نہیں اتریں گے تو یہیں پسے رہیں گے تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر میرا خیال ہے سب سے پہلے میں مجاہد بیلی صاحب آپ سے بات کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں کراچی میں ایمکی ایم بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہے نون لیگ سے ملاقات ہو رہی ہے وہ لچستان بھی گئی ہے نون لیگ جی اور خبریں آ رہی ہیں بہت ساری اور یہ کہ آپ کے بلاول بٹو صاحب بڑے بول رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار مجھے آزماؤ آزما کے دیکھ پرانے لوگوں کو آزمالی ہے ان کو گھر بٹھاؤ شاید وہ حضردائی صاحب کو بگر بٹھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اب نئی نسل کو آزماؤ میں نے وزیر خارجہ کے طور پر بہت کام یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اس وقت سیاست کی کس طرف جا رہی ہے انہوں نے سب آپ کو پیر بکار ہے رانہ صاحب اور صاحب نے برسونی دہائیاں دیئے ہیں اور ہمیشہ ہمارے ہاں الیکشن مینج ہوئے ہیں جیسے آپ سب کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے ایریکشن آہ گیم پلینر نے مینج کی ہے آہ بقاعدہ میں نے بھی بتا دوں گا ہے جس طریقے سے عمران خان کو بے ساکھیاں دی گئیں آخری وقت میں آج بڑی اچھی دلچس چل دیئے کہ باجوہ نے دیئے ہیں کہاں نہیں دیکھنا آپ کو ہی پتا ہے کہ آہ بے ساکھیاں دی گئیں گیارہ کاریمنٹ آہ تیراچی میں عمران خان کو دو نشتر نہیں ملنی تھی ہیں چودہ نشتریں رائے گئیں پھر باپ آگئے پھر ایم ختم ہو گئی ہے اس کا کہہ لے رہا ہے جی وہ وہ بڑے میرے ہمارے سم کے وزیر کہہ رہے تھے بڑے ان کے دوست ہیں جا سب ایک شفتائی کہ بائٹ آہوس نے نہیں بلابالا اس نے گرائی ہے گورمنٹ جو ہے وہ آہ عمران خان کی امیان صاحب شریف گراتے گرائی جنہوں نے گرائی ہے وہی انہوں نے اٹھارہ مہینے ان کو کس طریقے نے بٹھالا آپ بتائیے اس سے چھوٹتر جو عدم ازمار کی تہری کوئی آپ کو مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئے ایک سو چھوٹتر کتنے وقت سے یہ سولہ الگ کس طریقے سے سولہ لوگ ہوئے عمران خان سے الگ وہی وہی بیش آٹی ہیں جو عمران خان سے آگے کیا ہو رہا ہے آگے کی تو بات کرے نا آگے 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 اب یہ ہو رہا ہے کہ گیم پلینر میاں صاحب کو ویل پلین کر کے لائے ہیں جس طریقے سے آپ نے دیکھا پورٹوکول ملا ایک طرف میر صاحب ذرا تختائی صاحب آجی رانا صاحب کریں تیس بار تیس بار عدالت نے پیش کیا گیا ہے آپ کہیں گے کہ عورت کا ذکر مت کرو یاسمین راشد کو تیس بار قاضی کوٹوں میں بیس بار ان کو ہوا ہے اور ان کی زمانتیں نہیں ہو رہی ہیں اور وہاں وی آئی پی یہ ہو رہا ہے کہ ائرپورٹ پر زمانتیں ہو رہی ہیں عدالتیں لگنے وہی قاتل ہوئی شاہد وہی منصف ٹھہرے وہی لے آتے ہیں جاتے نہیں یہ کہ ریلیو مل جاتا ہے اور سیدھے جا کے سینٹ کا ٹکٹ مجال بلیو صاحب یہ تو ایک اصول ہم ماضی پہ تذیہ کرتے رہتے ہیں کہ ماضی میں یہ ہوتا رہا آپ یہ ہو رہا ہے یہ بجے بتائیے الیکشن کا کیا ہو رہا ہو رہے ہیں آپ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گیم پلینر یہ گیم مندر نامہ میاں صاحب کو لانے کی قرار ہیں تمام لوگ بے کوف ہیں آپ دیکھئے گا جرزن انتقادی مہین شروع ہوئی لوگ باہر آئیں گے آپ دیکھئے گا کہ کیا ہوگا اب یہ دو نہ سرکتر ہے نہ دو آزار دو ہے جب ووٹر نکلے گا جب جل سے جلوس ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آمر لیاس صاحب مجاہد ولی صاحب جن لوگ کو آپ کارنر میٹنگ کرنے نہیں دے رہے ہیں وہ مینار پاکستان سے زیادہ لوگ جمع ہوں گے آمر لیاس صاحب مجاہد پاکستان پر جلزہ کرنے گے وہ چھوڑیے بات آپ چھوڑیے بات کارنر میٹنگ تو نو بھائی کا فیصلہ ہونے کے بعد ہی کرنے دیں گے آپ ہم کو یہ بات چھوڑی آپ بتائیے گا کہ اس مگر جو ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے آپ کے کراچی میں ہم کی ہم میٹنگ کر رہی ہے بلاور بھٹو بھٹو کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے میں اکیز اکتوبر کو ایک کو جلزہ کرنے دیا گیا لاہور میں دوسرے دن کارنر میٹنگ کی نہیں کرنے گی وہ میں سوال آپ سے پوچھنی رہا ہے وہ پوچھنی رہا ہے ابھی میں پوچھنی رہا ہے وہ سوال آپ سے جی آمر لیاس صلی اللہ صاحب آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے کیا ہونے والا ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں ایک ہے جو مقبولیت کے جس کھوڑے پہ بریلوی صاحب نے عمران خان صاحب کو چڑھایا ہوا ہے انہوں نے ابلیو کو پکڑ کے نیکس ٹو وہ نیکس ٹاپ اڈیالا میں اکھا ہوا ہے اور بتایا ہے کہ آپ اتنے بادو رہے ہیں کہ آپ سکیپ سے لڑ رہے ہیں چاہے خواتین ہوں چاہے مرد ہوں بزرگ ہوں ان کے لیے کوئی رہا تھا نہیں ہے اس معاملے سے اور آپ میں جتنی زمانتے ہیں سوڑت کاری لینے لے لیں آپ کو بھی چھوڑا جائے گا نو مہی کے بعد ایک فیصلہ ہے جو آپ نے بھی مرشا بھا بھی کہا اور حقیقت بھی یہی ہے اب یہ جس دنیا میں موجود ہیں جو سوشل میڈیا کی ہے اور جس کا خیال یہ ہے کہ بس پتہ نہیں کس دن الیکشن ہوگا تو لوگ گھروں میں نہیں رہیں گے عام آدمی کو آج تک کسی نے نہیں پکڑا پکڑا سکتہ کوئی ہے جو نو مئی میں فینسنگ میں آئے ہیں جیو فینسنگ میں جن لوگوں نے کردار علاق کیا ہے پیٹی آئی کے لوگ خود با خود چھپ گئے ہیں بادر ہوں پولٹیکل ہوں تو پولٹیکل راستہ تو بے پناہ ہے لیکن ان کے لیڈر کو پولٹیکل راستہ لینے نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں جھکاؤں گا آو اور ملو کیونکہ وہ ساری زندگی اسی طرح چلتے رہے ہیں ان کو عدم اعتماد سے لے کے اب تک یہ بات ہی نہیں سمجھا رہی کہ انہوں نے سبائی سمجھیاں تلوا کے اور کومی سمجھ سے آؤٹ ہو کے اپنے لیے کتنی مشکل پیدا کیا ہے ابھی تک وہ اس سہولتکاری کو دھون رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے کچھ اناثر نکلائیں نو بھائی بنیادی طور پر بغاوت کا فیش تھا وہ کب تیع ہوگا ہم ہر روز یہ کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ اصولی قانونی درست بات ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ فیصلہ ہو یہ رہا ہے یا نہیں ہو رہا چھوڑا نہیں جائے گا اور الیکشن کمپین پیگل پارٹی فل کر رہی ہے مسئلی مجنون کر رہی ہے مولانا فضل الرمان کر رہے ہیں بلاول صاحب کر رہے ہیں جہاں مرضی جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی آپ اور ہم دیکھتے ہیں دوستے لیاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ایک سمندر آ گیا ہے اچانک وہ مردان میں آیا ہے وہ سمندر بغیر بہے ایک دم پشاور میں نکلاتا ہے یا پھر کسی چھوٹے گاؤں میں نکلاتا ہے آنا چاہیے پولیٹیکل لیکن وہ تب آئے گا جب ان کی سیاسی قیادت ہوشکے ناکھن لے گی اور سٹیٹ کے ساتھ ایسی بات چیز کرے گی کہ جن لوگوں نے اس میں سلی ہے وہ ہم نہیں ہیں اور ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کراچی کا پارٹ آپ دیکھ چکے ہیں بڑی 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 واضح بات کیا آپ نے ناصر بیک چوتائی صاحب آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں صرف میں بہت ہی عدب کے ساتھ ارض کروں گا کہ ہمارے ہیں تین لادلوں کا کھیل ہو رہا ہے ایک سابق لادلہ ہے ایک لادلہ ایک سپر لادلہ ہے جو تقریر نہیں کر رہا ہے اب آج کل اور تاجروں سے خطاب کر رہا ہے اور ایک لادلہ ان ویٹنگ ہے کہ مجھے میں بھی تو ہوں میری طرف بھی نظر کرم کرو ایک وہ لادلہ ہے جو ویٹنگ میں ہے تو ان تین کا کھیل ہے اور ان تینوں کے کھیل میں جو کھلا رہے ہیں وہ اقبال کا جو شیر آپ پڑھ رہے تھے اس کا ایک شیر یہ بھی ہے کہ پھلا پھولا رہے یارب چمن میری عبیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بھوٹے میں نے پہ لے گئے تو یہ بھوٹے پہ لے گئے تھے یہ بھوٹے بہا سے نہیں آئے کیونکہ جو بہا سے آئے تو انگوں کو پھانسی دے دیا آپ نے ان کو لٹکا دیا تو آؤٹسائید آف سیسٹم تھے ان کو لٹکا دیا گیا پھانسی دے دیا کھولے مار دیا گیا جیرو میں نے آل دیا گیا اب یہ بھوٹے آپ کے اپنے پہلے میں جس کو چاہتے ہیں آپ بڑے گملے میں لگاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں چھوڑے گملے میں رہنے دیتے ہیں اب صورتی آلی یہ جہاں تک پی ٹی آئے کے تعلق ہے پی ٹی آئے بھی بہت بڑا گملے تھا ایک وہ لگایا گیا جب باقیدہ حمید گل سے لے کر آج تک کی تاریخ ہے آپ لوگ بات کرتے حجاب پاشا کی میں کہتا ہوں حمید گل سے شنو کریں آپ کہ جب ایدی صاحب کو دھمکی دی گئی کہ آپ نے جوائن نہیں کیا ابنان خان کو تو آپ کو اکھوہ کر لیا جائے گا تو انہوں نے پیس کانفرنس کی اس کے بعد تو جب سے جب تک کھرتا جو ناگا ہوں گملے ہی ٹوڑ گیا اب صورتی حال یہ ہے کہ وہ بہت گوشے میں کھر فرس کے بہت آرام سے ہیں کھانا بہت اچھا ہے روٹین بہت اچھا ہے سب کچھ اچھا ہے پی ٹی آئے کے کارکون جو ہیں وہ خواہر ہو رہے ہیں وہ خواہر ہو رہے ہیں وہ خواہر ہو رہے ہیں اور لیکن ان کی تعداد کم نہیں ہے ان کی تعداد کم نہیں ہے ٹھیک ہے ناظر پہ چاہتا ہے میں اگلے سیکنڈ میں آکھے دوبارہ آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی جی ناظرین قرام اب ہم مخصر مخصر بات کرنا چاہتے ہیں اور آئی بہت بھی آیا ہے لگتا ہے کامیابی ہو گیا ہے معیشت بدل رہی ہے بیتل ہو رہی ہے کیا صورتحال ہو رہی ہے کہتے ہیں سٹاک مارکٹ بہتر ہو گی ستاون ہزار پوائنٹ سپر بڑھ گئی ہے ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے کچھ اچھی خبریں آتی دکھائی دیتی ہیں کیا سچ نوچ ہماری حالات بہتر ہو رہے ہیں عامر علیہ السلام صاحب آپ بتائیں کیونکہ یہ آپ کا اصل فیلڈ ہے دیکھیں جی بات سمپل سی ہے کہ اگر ہم عوام کے اوپر دیکھیں تو بہت تو بہت پڑ گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے اور جنوری میں پھر گیس کی قیمت ہو پا رہا ہے لیکن اب ہمارے پاس اس کے لائے کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ جس کیمت پر جو چیز خرید ہیں وہ اس کے دے رہے ہیں جب آپ کبھی کمالیں گے آپ کی ایک سپورٹس بہت ہو جائیں گی آپ انویسٹمنٹ پر آ دیں گے تو آپ کوئی ریاج بھی دے سکیں گے اب آپ کے پاس چلنے پرنے کھڑے ہونے کے لیے کیسے نہیں ہے آپ کے پاس خوراک کے لیے آپ کے پاس ڈیفنس کے لیے میں برستے ہیں بہر مشکل سے یہ جو سات سو بیس ملین ڈالر ملنا ہے یہ سارے کا سارا کرزے میں ہی ادا ہو جانا ہے لیکن اس کے نتیجے میں ورلڈ بینک، پیش انڈولمنٹ بینک اسلامی بینک اور جو رونرز ہیں باقی ان سب سے ہماری جو گفتگو جاری ہے اور جو کرزوں کی باتچیت جاری ہے وہ جاری جائے سکتے گی ظاہرہ نگران حکومت ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پانچھے مہینے کے لیے چار مہینے کا کہہ کہ اب وہ پانچھے مہینے پہ اگر جنبی جائے گی اور آرسلی کوئلیکشن ہونا ہے تو وہ یہی تھا کہ جو مشکل فیصلے کیا سی حکومت فوری طور کے نہیں کر سکتی وہ ان سے کرا لیے جائیں کانے والوں کو پھر ایک بڑا میدان ملے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پیکج نگوشیئٹ کریں اور جو ایس ای ایس کی کام کر رہی ہے جی 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 رانہ صاحب وقت بہت کم ہے ہمارے پاس مجاہد بلی صاحب آپ کیا کہتے ہیں صورتحار پر جو ہماری معاشی صورتحار ہے ایم ایف کے ساتھ اب جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے سب سامنے میرے صاحب کافی سہر حاصل گفتور آپ نے کر لی ہے اور میرے خیال ہے اب تو دعا کی زیادہ ضرورت ہے مقرد ہی وہ تو چاہیے ہوئے جو نگنا ہوئے اس سے پہلے ہوئے وہ سب ناکام ثابت ہوئے آنے والوں سے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے کیونکہ جو آپ کی ورافت جو خوفناس ستم کے جو ہے آپ کو معاشی وہ ملے ہیں آپ کے پتیاں یہ دیکھ لیں ریلوے دیکھ لیں پناہ دیکھ لیں ڈالر دیکھ لیں پیسرل دیکھ لیں بجلی دیکھ لیں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس پر دیکھا کیا کر پائیں دو چار دس فوپے کر دیکھا سمجھ رہے کچھ ہوا ہے اور دوسر جو اشرافیہ ہے اور حکمرہ ہیں ان کے اللہ سے اللہ میں کوئی فرق نہیں تھا مجھے صرف کرام طور پر لوگ کہتے ہیں نہیں جی امید رکھنی چاہیئے بہتری کی مجھے بہتر کی امید تو ہے بہتری کی امید کوئی نظمی آ رہے گی ٹھیک ٹھیک ناصر بیک چوتائش صاحب آپ کیا کہیں گے سوگر معاشی صورتی آپ نے کہا مہنگائی کم ہوگی میں نہیں مانتا ہے اس بات کو کہ مہنگائی کم ہوگی یہ آج جو سرکاری اعلان آیا ہے پھشلے ہفتے کی مہنگائی کا وہ اور اس پر اضافہ ہو گیا ہے اور حالانکہ منطقی طور پر کم ہونا چاہیے تھا کیونکہ پیٹرل پرائیس اگر سم ملا کے دیکھیں ادلیاز کو پتا ہوگا رانہ صاحب پتا ہوگا شاید پچاس سے ساٹھ روائے کے دوران کے دریمیان کم ہوئی ہے سب ملا کر کوٹل ملا کر اس کا اثر آنا چاہیے تھا ٹھکل ڈاؤن نیچے سبزیوں پارگی پر جب پاکستان میں چیزیں بنتی ہیں ان پر وہ نہیں آرہا دورڑ کم ہوا اس کا اثر امپورٹر چیزوں پر نہیں آرہا وہ اتنی کی اتنی مہنگی ہیں تو مہنگائی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اب لماشریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بلیک منی کھول دیں انڈسٹری کے لیے اور انڈسٹری میں وہ انویسمنٹ ہو جو پوچھی بھی نہ جائے اپنے اوپر حملہ آور ہونے کی تو مجھے لگتا یہ کہ ہم پتہ نہیں کب جائیں گے پچھلی قیمتوں کی طرف ایک زمانے وعدہ کیا گیا تھا کہ سترہ کی قیمتیں باہل کریں گے وہ نہیں ہوا اب وعدہ کیا گیا کہ بیس سترہ کی قیمتیں باہل کریں گے وہ نہیں ہو پائے گا وہ بھی نہیں ہو پائے گا لیکن جو قیمتیں ہیں ان کو تھوڑا سا کم نہ کر سکیں تو بڑھائیں تو نہیں نا اگر آپ بڑھائیں گے تو لوگوں کی جینے کی جو ہمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تین وزرات کا آپ نے ہماری بہت رہنمائی کی اب ہم کسی اور ایک کانونی مسئلے پر گفتو کریں گے لیکن دو اور ساتھیوں کے ساتھ اسی کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک نئی گفتوگو جو ادریہ کے حوالے سے ہے اس پر گفتو کرنا چاہیں گے ایک وقفہ وقفہ کے بعد حاصل ہوتے ہیں حسنان عزم کرام جیسے کہ میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ اس سیگمنٹ پر ہم گفتو کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سیورین پر فوجی عدالتوں میں مقدمہ نہیں چلائے جا سکتے ہم نے پہلے کہا تھا کہ اس کے بارے میں اپیل یقینی طور پر دائر ہو گئی اور ہو گئی ہے اس میں کئی باتیں تھیں ایک دن میں فیصلہ جلدی آ گیا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں وہ مجھے رہی کہنی چاہیے بلکہ میں ان مہارین سے ہی رائے لوں گا اب یہ چلا گیا ہے اب جس کیا اور نوعیت ہوگی نیا بینچ بنے گا فیصلہ کیا آ سکتا ہے کیسا آ سکتا ہے اس صورتحال میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے بہت سی باتیں کی جائے ماضی کا پریسیڈنٹ بھی موجود نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے اس قانون کے بننے کے بعد سے آج تک سر سکری سیون کے بعد سے آج تک کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں دیا ہے جو اس فیصلے کے مطابق کو بسے اُلٹ فیصلہ دیا ہے کہ سی بریجن پر فوجی دالتوں میں مقدمے چل سکتے ہیں ہمارے صاحب راجہ خالد محمود صاحب سابق ڈپٹی ٹانی چللر موجود ہیں جی اور کوسین نفتی صاحب ہاں مجھے ہمارے بہت ایڈفوکیٹ یہ بھی ہمارے صاحب موجود ہیں یہاں باہر رسوشن کے رہے ہیں دونوں کے ساتھ ہم گو کرتے ہیں راجہ صاحب پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیا اس وقت لگتا ہے یہ مقدمہ آیا ہے اس کا کیا صورتحال بنتی ندرکہ ہی دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ایک تو یہ ہے کہ تین اپیل فائل ہوئی ہیں ایک سودا فورم بلوچستان کی اپیل ہے ایک سندھ گورمنٹ کی طرف سے اپیل فائل ہوئی اور پھر وزارت دفعہ نے بھی اپیل فائل کر دی 23 اکٹوبر 2023 کا جو جار ایک کی قصرت سے فیصلہ آیا جس میں جس فیصلے کے ذریعے انہوں نے آرمی ایکٹ کی سیکشن ٹو ون ڈی ون اور ڈی ٹو کو اڑا دیا اس کے ساتھ ہی سیکشن فیفٹی نائن کی آرمی ایکٹ کی اس کی سب سیکشن پور کو بھی آلٹرا وائریز یعنی آلٹرا وائریز تو دی کانسٹیوشن یعنی ماورہ کانسٹیوشن قرار دے دیا اب یہاں پہ جو میرے لیے اور ناظرین کے لیے انٹرسنگ ایسپیکٹ ہے اور ایسپیکٹ بھی ہے وہ یہ کہ سجاد میر صاحب یہ جو قانون ہے نائنٹین فیفٹی ٹو کا آرمی ایکٹ اس نے نائنٹین سکٹی سیون میں ترمیم ہوئی اور یہ ٹو ون ڈی اس میں انٹرٹ ہوئی تھی یہ سیکشن جس میں کہ یہ سیبلین کا ٹرائل وہ سیبلین جو سیڈیشن میں یعنی سیڈیوز کرنا پرام ایلیجنس تو پاکستان آرمی گورمنٹہ پاکستان یا پھر یہ ہے کہ آرمی کے ارسنلز پہ آرمی کی تبصیبات پہ یا آرمی کی انسٹالیشن پہ حملہ کرنا سپائنگ کرنا اسپینیش کرنا یا سوسی یہ ساری چیزیں کور کرتا تھا کہ اس کا جو بھی ملزم ہوگا چاہے وہ ملیٹری من ہے یونی فارم میں ہے یا سیبلین ہے اور اس کے بعد سواتر کے ساتھ جو سیبلین سے ان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا رہا نائنٹین سیونٹی فائیو کا ایک بڑا مشہور کیس ہے برگیڈیر ایس پی آلی کیس جو سپریم کورٹ میں ریپورٹ ہوا جو پی ایل ڈی ہماری نائنٹین سیونٹی فائیو برگیڈیر ایس پی آلی اور ان کے ساتھ ایک کرنل صاحب تھے انہوں نے سپریم کورٹ کے روبرو یہ پلی لی تھی بلکہ اس سے پہلے ہائی کورٹ کے روبرو یہ پلی لی کہ پاکستان آرمی تو ان کی اس رائق کو رد کیا سپریم کورٹ نے ان کی سپریم کورٹ نے ان کی سپریم کورٹ کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بے شک آپ شیولین تھے لیکن یہ یہ جو آپ نے جرائم کیے یہ یہ جو آپ پہ الزامات ہیں انہیں ملیٹری کورٹ سیٹ ٹرائل کریں گی اور کر سکتی ہے اور ان کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا اس کے بعد مسلسل ہر دور کے اندر چاہے وہ کسی فوجی حکمران کا دور تھا یا سیولین کا دور تھا اس میں سیولین کا باقائد جی سے ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا رہا ایون جو عمران حم صاحب کی گورمنٹ تھی حال ہی میں جانے والی اس میں بھی پینتیس لوگوں کا ملیٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا یہاں پہ دلیل یہ دی جاتی ہے جی کہ اُس وقت ایکیسویں اور بائیسویں ترمیم کے لیے ملیٹری کورٹ اسٹیبلش کی گئی تھی آئین تو ایمنٹ کیا گیا تھا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ وہ ایمنٹمنٹ میری جو ڈاکس رہے ہیں یعنی متعلقاً وہ فضول تھی ان کی قتم ضرورت نہیں تھی ایمنٹمنٹ تب کی جاتی ہے جب آپ کی سٹیٹور بک جو ہے جو خانون ہے جو لاؤف لینڈ ہے اس میں کوئی چیز موجود نہ ہو کوٹس کا کوئی وجود موجود نہ ہو تو جب آرمی ایکس موجود ہے اور اس میں سکٹی سیونتھ لوگ ایمنٹمنٹ موجود ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے آئے ہیں تو پھر ان طرح میں ان کی بھی ضرورت نہیں تھی پھر وہ چیلنج ہوئی سپریم کورٹ کے روبرو سپریم کورٹ کا سترہ رکھنی بینچ یعنی فل کورٹ تشکیل دی گئی اور فل کورٹ میں میرے خیال میں بارہ یا تیرہ جزید کی رائے اس کے حق میں تھی چار اس کے خلاف رائے دی اور بڑی کسرت کے ساتھ وہ فیصلہ آیا بڑی ایکسیت کے ساتھ انہوں نے جو ملیٹری کورٹ کا ٹرائل ہے اسے واضح مہیا کی انہوں نے کہا کہ ملیٹری کورٹ کا ٹرائل اسی طرح صاف شفاف ہے جس طرح کسی عام بارڈنیری کورٹ کا ٹرائل ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ میں یاد کرواتا ہے چلوں کہ کلبوشن یادیو کا جو کیس ہے جب آئی سی جی میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس میں انڈیا نے چیلنج کیا انڈیا نے چیلنج کیا تھا اس گراؤن پہ کہ جو آرٹیکل تھارٹی سکھ ہے ویانہ کنونشن کا وہ اسی اپلیکیشن پاکستان نے نہیں کی وہ کونسٹر کی رسائی کی بات تھی اس میں آرٹیکل میں تو وہ ایکسیس نہیں دی گئی لہٰذا یہ ہے کہ اس کا ٹرائل روکا جائے اور اس ٹرائل کو ستے کیا ادروائز جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹیس کی اوبزرویشن تھی ملیٹی کورٹ کی حوالے سے انہوں نے اتے اب تو دی سٹینڈرڈ اب تو دی مار قرار دیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھی یہ سپریم کورٹ جو ہے رویجن میں اس کو وہ اپنے پرانے فیصلے آپ اولٹ کرے گا جی میں دیکھتا میں محیر صاحب دو یہاں پہ آپ دیکھیں نا آپ ماشاءاللہ کونہ مشق صافی ہے آپ نے دست کی سیائی میں ایک طویل عرصہ بزارہ بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں ہم سے زیادہ رکھتے ہیں بلکہ یہاں پہ بزارش یہ ہے کہ یہ چار ایک کا فیصلہ ہے ٹھیک ہے اب چار ایک بیٹھ کے یا چار جزیز بیٹھ کے بارہ یا تیرہ رکھنی جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا اس کے فیصلے کو محسن نہیں کر سکتے اسے اوور رول نہیں کر سکتے اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ ان ہونا کام ہوا کہ اقلیت نے اقلیت کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا یہ نہیں ہو سکتا تھا یہ لکھا بھی اوز جزمنٹ کے اپیل کے اندر جو شہدہ فورم بلوچستان کی ہے کہ اقلیت نے اقلیت کے فیصلے کو بدل دیا جو سپریم جو لا کے منڈیٹ کے خلاف ہے جو پروپرائیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے اس کے خلاف ہے جو ہماری پیکٹس ہے اس کے خلاف ہے اور جو پریسیڈنٹ سٹ کر رکھی ہے سپریم کورٹ نے اس کے خلاف ہے اب بھی یہ ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ میں ہی نظر ثانی کی یعنی ریویو پیٹیشن دائر کرتے تھے اب ریویو پیٹیشن میں آپ بالکل سمجھیں کہ آپ کے آس بندے ہوتے تھے انہی ججز کے سامنے اب جج بھی دوسرے ہوں گے دی یہ میں آپ کو بکاتا ہوں ریویو انہی ججز کے سامنے اور ہکلا بھی بے ہوتے تھے اب پروسیجر ایکٹ نے آپ کو اپیل کا حق پروائیٹ کیا یہ انٹر کورٹ اپیل ہے وہ ججز نہیں بیٹھیں گے اس میں نیا بینٹ شیل دیا جائے گا اور یہ تین انگو بینٹ اس سے بڑا بینٹ ہوگا لارجر بینٹ ہوگا فل کورٹ بھی یعنی فل کورٹ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ججز انکلوڈ ہوں گے انہیں ایکسلوڈ کر کے باقی ججز پہ مستمول کورٹ بھی بٹھائی جا سکتی ہے تو ریشائیٹ دیز اپیل ٹھیک رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا جی مفتی صاحب ٹھیک رائے صاحب اور جس کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ افیکٹ پانستان اور پاکستان پہ ہے اس کے وجہ سے یہ انسلجنسی ہی تو اس نے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے خود ملٹی ٹوائلز کو کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ اس کی کانسٹیٹوشن ویلڈ اور کانسٹیٹوشنل انڈیگل ہے اس کے بعد اس کی ایک ٹنشن بھی ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ایک اس پی ناج کا مسئلہ ہے یا کسی ملٹی اسٹالیشن کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پہ کوئی انگریس لیتا ہے اس میں انٹر ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت تو ہوگا تو یہ ٹوٹل پیویو آتا ہے ملٹی کورٹس کا ٹھیک ہے تو ادر وائز یہ آرٹیکل ایک 3 کا پلاز اے ہے اس کے تحت یہ پروٹیکٹیڈ ہے کہ جہاں پہ ملٹی کورٹس کے معاملات آیں گے وہاں پہ فنڈمنٹل دوائٹس کو سائٹ پہ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر پر کریں یہ سناریو دیکھ لیں کہ جو فنڈمنٹل دوائٹس ہیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جو لوگ ملٹی کورٹ میں ٹھیک ہو رہے ہیں ان کے فنڈمنٹل دوائٹس کسی نہ کسی حوالے سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ملٹی پاکسن آرمی ایک کو دیکھ لیں اور پاکسن کرنیل کورٹ کو دیکھ لیں تو ان میں پروسیجر بلکل سین ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ڈس بیلنس نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کورٹ اپ کرنیل پروسیجر کے تحت تو بڑے فنڈمنٹل رائٹس جیو پروسیس آرٹیکل ٹین اے کی جو ایک ویو ہے وہ فالو ہور ہی ہے لیکن جو ملٹی لوگ کے تحت ہے وہ ویو فالو نہیں اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل انڈیکس میں ہنڈرن تھرٹی سے بھی آپ کا جیدیشنل سسٹم ہے سیوز رائز پہ وہ لیکے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے جبکہ آپ ملٹی کورٹ پاکستان کی ملٹی کورٹ کو دیکھیں تو پاکستان کی ملٹی کورٹ رینک نمبر سیون پہ ہیں آچھا تو اگر وائز جو آپ آرٹیکل ٹین اے کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کورٹ کونسی ہوگی جہاں پہ آرٹیکل ٹین اے کو ابزرز کیا جائے گا آرٹیکل ٹین اے کی ابزرزنس ہر کورٹ میں جتنے بھی کیسز ہیں ان سب سے تمام کورٹ پہ واجب ہے اور تمام کورٹ اس کو فالو کرتی ہیں اس میں ملٹی کورٹ کی ہیں جو اس کو فالو کرتی ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایف پی آئی علی کیس کے بعد شیخ لیاقت حسین کیس میں سپریم کورٹ نے اس کی توصیق کی ہوئی ہے کہ ملٹی کورٹ جو ہیں وہ سیبلین کے ٹرائل کر سکتی ہیں اور وہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے جیسے خالد صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ چار جزیز جو ہیں انہوں نے بیو دیا کہ نہیں ملٹی کورٹ کے حوالے سے جو اسپیوناٹ کی کیسز ہیں یا افیشل سیکرٹ ایک کے تحت کیسز ہیں ان کا ٹرائل وہ سیبلین ہو یا مطلع کہ کسی ایجنسی کے لوگ ہو اوویسنی کہ جو کلبوشن یادیب کا کیس ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کلین کیا ہوا ہے کہ سیبلین تو اگر پر کریں اس انالوجی پر چاہیں تو کیا کل کو ہم ایسے جاسوسوں کو چھوڑ دیں گے کہ وہ سیبل کورٹ میں ٹوائے ہوں پہلی بات یہ دوسری بات یہ سارے جتنے بھی ایسپیوناج کے یا مطلع کہ افیشل سیپ ایفیک کے تحت کیسی ہیں ان سب میں کوئی 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 سنسٹیو انفرمیشن ہوتی ہے جو انٹرنیشنل ایجنسی پاہر یعنی چاہیے تو اگر سرس کریں کہ یہ سیبل سائیٹ پہ ہوگا تو آپ نے ایک بندے کو اپری ہائن کر لیا جو آپ کی کوئی ڈا فرمین لے کے جا رہا تھا لیکن جب سیبل سائیٹ پہ ٹوائل ہوں گے تو کیا ہوگا کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ وہی فائل جو آپ نے ایک بندے کو اپری ہین مقصد کے لیے انسرٹ کیا گیا تھا نائنٹین سیسٹی سیون میں جو آپ فائل جاسوس پکرتے ہیں ہوتے تو اس پر سیبل سیولین ہیں تو ان کا آپ کیا کریں گے سیبل سائیٹ پہ کریں گے تو جو انفارمیشن بڑی سینسٹیو اور بڑی کلاسیفائیڈ کے سن کی ہے پورے انٹرنیسٹل میڈیا پہ ہو رہی ہو گی اس کے علاوہ ہماری آم سورس کے ساتھ جو ہماری آئی ایس آئی ہے ہماری ایم آئی ہے اس سے بہت سارے سیولین لوگ جو کام کرتے ہیں اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی بہت سارے سیولین اٹیچ ہیں ادر فرز کریں کہ وہ کوئی انفرمیشن لیگ کرتے ہیں تو کیا آپ یہ جیجمن دیکھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو سیول سائٹ پر ٹرائے کریں گے تو اس میں جو سنسٹیویٹی آرمی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ان کی ملٹی سیلیشن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ان کے پلان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے ان کی ڈرائنز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے وہ ساری کے ساری ونرابل ہو جائے گی اور وہ ہر کی جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جی موسیقی بہت شکریہ وقت پہرے پاس بہت کم تھا لیکن آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کی بیان کی ہے میں آپ بہت شکریہ گزار ہوں دونوں حضرات کا جی رجا خالب حمود صاحب کا بھی دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خسین مختی صاحب بھی اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرم ختم ہوتا ہے اللہ حافظ